بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نلیمہ امیر صالح ہے اور میں گجال حسینی سے تعلق رکھتی ہوں میں نے پشاوری انیورسٹی سے اپنا بی ایس کیا ہوا ہے اس کے بعد کیونکہ میرے بھائی ہوتے ہیں اور میرے کزنز ہوتی ہیں گورنمنٹ میں تو مجھے بھی شوق چڑھا کہ مجھے جانا چاہیے اور جس طرح ہم انجیوز میں سرف کرتے ہیں وہ فور شورٹ ٹرم ہوتی ہے لیکن ہم اس میں زیادہ محنت کرتے ہیں تو میں نے یہی سوچا کہ اگر ہم جتنا محنت ہم انجیوز میں کرتے ہیں وہ محنت اگر ہم سرکار میں کرے اپنی گورنمنٹ میں کرے تو ہم بہت اچھے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنی کنٹری میں تو مجھے 2017 میں موقع ملا ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کا نائب تسلدار کے پوسٹ کیونکہ ویکنٹ تھے تو اس میں میں ٹیسٹ میں اپیئر ہو گئی اور میری سیلیکشن ہو گئی اور 2007 میں میں اپنی ایریا کی فرسٹ فیمیل ہوں جو ایڈمنسٹریشن میں آئی ہوں اور الحمدللہ جس طرح ہم یہاں پہ ہم مجھے موقع ملا ہے سرف کرنے کا وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے جس طرح دوسرے خواتین سے بہت ہی ڈیفرنٹ فیلڈ ہے یہ کیونکہ اس میں پہلے خواتین نہیں آئے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا فیلڈ نہیں ہے جس میں خواتین سرف نہیں کر سکتے اور وہاں پہ ڈیڈیکیشن آنسٹی اور لائیلٹی اور ہارڈ ورکنگ کے ساتھ اگر محنت کی جائے تو کوئی بھی فیلڈ مشکل نہیں ہے اور دوسرا جو ہم پلاسٹک فری ہنزہ کا جو محیم چل رہا ہے فرسٹ فیز یہ سنٹرل ہنزہ میں چلا ہے اور سیکنڈ فیز ہم گوجال میں چلا رہے ہیں جو کی اپر ہنزہ ایریا میں آتا ہے ہم نے تقریباً ایٹھ تھاؤزنڈ سے زیادہ گوجال ون اور گوجال ٹو میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی ہے کل ہی ہم نے فائف تھاؤزنڈ گوجال ٹو میں ڈسٹریبیوٹ کی ہے جو کہ غلاپن سے لے کے مسکرچ پرسنسپ ایریا کو وہ کور کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے ہمارے پلاسٹک فری کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ بائیو ڈیگریڈبل بیگز استعمال کریں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری وائلڈ لائف ہیومن بینگز کو اور ہمارے سی لائفز کو بہت ہی تھرٹن ہے اس پلاسٹک کی یوزیج کی وجہ سے اگر ہم اس کو ختم کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلدستان جو کی ٹوریسٹ پوائنٹ ہے ٹوریزم انڈسٹری واحد یہاں پہ انڈسٹری ہے جو کی چلتی ہے مختلف ممالک سے پاکستان سے بھی اور مختلف ممالک سے بھی لوگ گلگت بلدستان کو دیکھنے آتے ہیں یہاں کی ماحول یہاں کی صفائی اور جس طرح کی اٹموسفر ہے یہاں پہ اسی کو دیکھنے کے لئے لوگ آتے ہیں اگر ہم اس کو خراب کریں گے اگر اس پلاسٹک کو ہم ریڈیوس نہیں کریں گے اپنی ڈیلی لائف سے تو ان فیوچر یہ ہمارے لئے بہت زیادہ ایشو ہوگا ساتھ ساتھ جو ہم فورسٹریشن کرتے ہیں درخت لگائیں تاکہ ہمارے جو فیوچر جنریشن کو ہم کچھ اس طرح انوائرمنٹ دے تاکہ وہ ایک ہیلڈی اور انوائرمنٹ فرنڈلی اپنی زندگی گزار سکیں بہت بہت شکریہ تاکہ ہمارے جنریشن